بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستوں میں ہوں کمران آج اپنے بیٹرکس کے لیسن 13 کے اندر میں آپ کو پلینر بیو کے بارے میں بتاؤں گا پلینر بیو ان ٹاسک منیجمنٹ کیا ہوتا ہے آپ اس کو کیسے منیج کر سکتے ہیں تو چلیے اس ایکٹیویٹی کو پرپارنگ کرتے ہیں میں بیٹرکس سرور پہ آگیا ہوں ٹاسک مائے ٹاسک اس کا انٹرفیس اوپن ہے اب یہاں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں لس ڈیڈلائن اور پلینر آپ یہاں جب پلینر پہ کلک کریں گے تو یہ پلینر بیو اس کا آپ کے سامنے اپیر ہو جائے گا اب یہ کالوم فارمیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ناٹ پلین ٹو بی ڈن دس ویک اب اگر آپ نے کوئی نئی کٹیگری کرنی ہے تو آپ نے یہاں پلس پہ کلک کرنا ہے لائک آپ کر سکتے ہیں ارجن ٹاسک اور مزید کرنے ہیں لائک میں اگر کسی عمر ٹاسک آپ یہاں سے ڈرائگن ڈراب کر کے ان کی پوزیشن بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کے جو ٹاسک ہیں آپ یہاں سے بھی ڈرائگن ڈراب کر کے ان کو موو کر سکتے ہیں اب عمر کے ٹاسک میں عمر والے کالوم میں موو کر رہا ہوں آپ کے کوئی ارجنٹ ہیں تو آپ ارجنٹ میں موو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے یہ جو آپ نے کٹیگری ڈیفائن کی ہے اس کا آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پینسل مارک پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں سے اگر میں اس کا کلر چینج کرنا چاہوں تو یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں یہاں کلک کرتا ہوں یہ سا کلر چینج ہوگی آپ نے کوئی نیا ٹاسک کریٹ کرنا ہے تو آپ کوئی ٹاسک پہ کلک کریں گے اور یہاں کریٹ لوگو فر کمپنی انٹر پریس کروں گا پریس انٹر ٹو کریٹ یہ آگیا اب نو ڈیڈ لائن اگر آپ نے ڈیڈ لائن منچن کرنی ہے تو آپ ڈیڈ لائن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو کوئی بھی ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں سیلیک کر لیں بیل آئیکن اور یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ ٹاسک کر سکتے ہیں اس کا سٹارٹ ہو گیا پاس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پاس بھی کر سکتے ہیں اور یہ کمپلیٹ ٹاسک جیسی طرح آپ یہاں سے موف کرنا چاہتے ہیں تو موف بھی کر سکتے ہیں ادھر اب یہ والا ٹاسک let's suppose میں نے اسٹارٹ کیا اور یہاں سے اس کو کمپلیٹ کر دیا یہاں میں ایک اور ٹاسک کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو ادھر موب کر دیتا ہوں اب ارجنٹ ٹاسک والی جو کٹیگری ہے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے آؤں گا اور یہاں چھوٹے سے کراس پہ کلک کروں گا میں زوم کر کے آپ کو کچھ کھاتا ہوں یہاں جب میں یہاں سے ڈیلیٹ کروں گا there are tasks in this stage move them before deleting the stage حتیٰ کہ یہاں سے اس کے اندر آپ کو کوئی ٹاسک نظر نہیں آرہا تو پھر یہ کیوں نہیں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ڈیلیٹ اس نے نہیں کر رہا کہ اس کے اندر ایک ٹاسک تھا جو میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا میں یہاں اوپر آتا ہوں سرچ بار میں اور یہاں سے کمپلیٹ کو کلک کرتا ہوں تو یہ والا کمپلیٹ والا ٹاسک یہاں آگیا ہم اس کو موو کرتے ہیں اور پھر ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا اگر لیٹس پوز آپ موو کر رہے ہیں اور موو نہیں ہو رہا آپ کا کسی وجہ سے ایرر دے رہا ہے تو پھر آپ کو یہاں سے لس کے اندر سے آ کے یہاں سے آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا create the logo for company یہاں سے ایکشن بار پہ آ کے آپ یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپلائے کروں گا تو یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گا اب اگر پلائنر کے اندر جا کے آپ کمپلیٹی ٹاسک میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا ان پراغرس کرتے ہیں تو یہ آپ کے بھی اب لسٹ ویو کے اندر ہم نے ٹاسک create کیے تھے اور ٹاسک کے اندر ہم نے سب ٹاسک create کیے تھے لیکن پلائنر ویو کے اندر آپ سب ٹاسک جو ہے وہ create نہیں کر سکتے ہیں possible نہیں ہیں اگر آپ نے گروپنگ کرنی ہے سب ٹاسک کے ساتھ تو پھر آپ لسٹ ویو ہی use کریں کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی ٹاسک ہوں گے وہ separated create ہوں گے all the categories you are created is personal لسٹ ویو میں یہ ہوتا ہے تھا کہ آپ کی یہ جو سیٹنگ ہے آپ دوسرے پہ بھی apply کر سکتے تھے plینر میں نہیں ہوگی اب یوں کہہ سکتے ہیں it is not reflected any other bitrix account اب یہاں اگر آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں تو یہ first جو پکچر ہے left side پہ یہ creator ہے یعنی یہ کس نے یہ task create کیا اور second one جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی کہ responsible person آئی ہے اب یہاں اوپر آپ کو hash website اگر میں یہاں سے اس پہ کلک کرتا ہوں تو website کے جتنے بھی task ہوں گے وہ یہاں مجھے appear ہو جائیں گے اب میں یہاں سے اس کو cross کر کے یہاں اگر میں project پہ کلک کرتا ہوں تو project سے relevant جتنے task ہوں گے وہ مجھے appear ہو جائیں گے hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ planner view کیا ہوتا ہے اور اس کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھنی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ